خس کا تم یہ خس کا تم اب میں آپ سے پوچھوں گا آپ کا چوتھا سوال جو آپ کی پونجی چھے لاکھ تک پہنچا سکتی ہے آپ کی کھڑکی ہے بیس پرتیشت کی آپ کا سوال یہ رہا کتنے پرتیشت بھارتی زندگی میں کم سے کم ایک بار فیملی پکنک پر گئے ہیں what percent of Indians have gone out on a family picnic at least once in their life بیس پرتیشت کی کھڑکی ہے آپ کا یہ چوتھا سوال ہے آپ اس میں اگر صحیح جواب دیتی ہیں تو جیتی ہیں چھے لاکھ روپے اور اس کے ساتھ آپ کا سوپر سوال کھل جائے گا پتہ نہیں تھا انمان والے سوال بھی اتنے مشکل ہوتے ہیں بڑے ہی مشکل ہو جاتے ہیں ابھی تک تو یہ ہی لگتا تھا maths سب سے مشکل ہے نا 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 دس کا دم سب سے مشکل ہے اور سب سے easy بھی دم دم نکال رہا ہے دم دے نہیں رہا ہے سب ہی جاتے ہیں میرے حساب سے تو آپ کے پاس دم دار دائرہ باقی ہے جس میں وہ حصہ ہم بند کر دیتے ہیں تاکہ آپ کا کام آسان ہو جائے کیا لگتا ہے 72 پکنک تو سب ہی جاتے ہوں میرے 72 90 70 to 90 یا پھر دم دار دائرہ یوز کریں 72 290 292 92 آپ اس پہ سیٹ کرنا چاہیں گی میں سیٹ کرنا چاہتے ہیں میں سیٹ کرنا چاہتے ہیں سیٹ کر دیجئے پھر سیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اگر یہ صحیح آپ کا انمان نکلا تو آپ جیتیں گی 6 لاکھ روپے اور آپ کا سوپر سوال کھل جائے گا آئے دیکھیں رولو دا گولو اینڈا سوچ آف ہندوستان 72 ڈا نائنٹی ٹو کے بیچ میں آتا ہے جانا چاہیے یا نہیں سب کو پکنک جانا چاہیے 92 تک تو جانا ہی چاہیے 3 3 ڈا پا 2 ڈا نیشو 1 1 2 2 1 2 2 2 2 اوپر، 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 اوپ شباب پروین کانگراجولیشنز آپ کا سوپر سوال کھل گیا ہے کیونکہ یہ آپ کا تیسرا صحیح انمان تھا آپ جیتی ہیں چھ لاکھ روپے شباب پروین جیت چکی ہیں چھ لاکھ روپے اور ان کا سوپر سوال بھی کھل گیا ہے اب ہم ان سے پوچھیں گے وہ پانچوا سوال جہاں پر وہ جیت سکتی ہیں آٹھ لاکھ روپے کھڑکی ہے دس پرتیشت کی سوال ہے یہ کھے کتنے پرتیشت بھارتی اپنے گھر میں شکر کے بجائے گڑ کا استعمال کرتے ہیں وارٹ پرسینٹ او انڈیانز یوز جیگری یعنی کے گڑ انسیڈو شگر یعنی کے شکر ان دیر ہوم یعنی کے گھر دس پرتیشت کی کھڑکی ہے کیا لگتا ہے کم لوگ یوز کرتے ہیں کم لوگ یوز کرتے ہیں گڑ زیادہ گاؤں میں یوز کرتے ہیں زیادہ کر گاؤں میں یوز کرتے ہیں اور کتنے گاؤں ہیں ہمارے ہندوستان میں گاؤں تو بہت ہیں گاؤں تو بہت ہیں آپ یوز کرتے ہیں سر گڑ گڑ آپ نے یوز کریا ہے کبھی سر میں گڑ کھاتا ہوں کھاتے ہیں گڑا یوز نہیں کرتا ہوں اوکے تو کیا ہوتا ہے کبھی کبھی میرا فیوریڈ ڈیزرڈ جو ہے وہ گڑ کے اوپر گھرم گھی دال کے اسے پگلا کے اس کو روٹی کے ساتھ کھاتا ہوں میں آپ کے پاس ایک مدد باقی ہے جس کا نام ہے دمدار دائرہ جس میں ہم آپ کو ایسا دائرہ دیں گے جس کے اندر ہی صحیح انمان ہوگا دائرہ دمدار دائرہ لینے دکھائیں دمدار دائرہ میں کتنے پرتیشت کہاں کہاں سے گل ہوتے ہیں اس کے بیچ کہیں ہندوستان کی سوچ ہے دائرہ نے کوئی حلب نہیں کرے کڑ کا استعمال شکر کی بجائے چودہ سے چوبیس کم لوگ ہی کرتے ہوں گے چودہ سے چوبیس چودہ سے چوبیس میرا دل کہہ رہا ہے چودہ سے چوبیس چودہ سے چوبیس اسے سیٹ کرتے ہیں سیٹ کرتے ہیں تیرہ سے تئیس اللہ کا نام لے کر تو شما پر بھی انہیں سیٹ کیا ہے تیرہ سے لے کے تئیس آئیے دیکھتے ہیں کہ رولو گولو ان کو ہٹھلاک روپے دلا کے جاتا ہے یا نہیں نام اتنا کیوٹ سا ہے کام اتنا قطرناک سا ہے بس رجح نیچے نیچے دو when ڈج Shah تلو ٹرپense ٹر ٹرپцент وہ ساله جو�를 کی lance Well I'm shocked to see this لیکن پھر بھی آپ چھ لاکھ رو پہ جیتی ہیں کانگریجولیشنز